اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اویس کشانی ناظرین آج ہم بات کریں گے لاہور کے حوالے سے لاہور کا تاریخی بس منظر جاننے کی کوشش کریں گے تو جڑے رہیے اس وڈیو کے ساتھ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اویس کشانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں لاہور صوبہ پنجاب پاکستان کا دارالحکومت اور دوسرا بڑا شہر ہے اسے پاکستان کا ثقافتی تعالیمی اور تاریخی مرکز اور پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقعی ہے اس شہر کی آبادی ایک روڑ کے قریب ہے اور یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور کا شمار دنیا کی قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے زندہ دلانے لاہور کے روایتی جو شجلبے کے باعث اسے بجا دور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے لاہور کی تاریخ انتہائی قدیم ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے تاریخ کے مطابق رام کے بیٹے راجہ لوہ نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک کلعہ بنوایا دسنی صدی تک یہ شہر ہندو راجاؤں کے زیر تسلط رہا گیارویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب فتح کر کے ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا اور لاہور کو اسلام سے روشناس کرایا شہابو دن غوری نے یارہ سو چھاسی میں لاہور کو فتح کیا بعد ازا یہ خاندان غلامہ کے ہاتھوں میں آ گیا بارہ سو نوے میں خلجی خاندان تیرہ سو بیس میں تخلق خاندان چودہ سو جودہ میں سید خاندان اور چودہ سو اکاون لوڈی خاندان کے تحت رہا زہیرو جن بابر نے پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم لوڈی کو شکست دی جس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت وجود میں آئی مغلوں نے اپنے دور میں لاہور میں عظیم الشان عمارات تعمیر کروائیں ارکی باغات لگوائیں اکبر آزم نے شاہی کلعہ کو اثر نو تعمیر کروایا شاہ جہان نے شالہ مار باغ تعمیر کروایا جو اپنی مثال آپ ہے سولہ سو چھالیس میں شہزادی جہاں آرہ نے دریائے راوی کے کنارے چوبورجی باغ تعمیر کروایا جس کا بیرونی دروازہ آج بھی موجود ہے سولہ سو تہتر میں اورنگ زیب عالمگی نے شاہی کلعہ کے سامنے بعد شاہی مسجد تعمیر کروائی سترہ سو اتالیس میں نادر شاہ اور سترہ سو اکاون میں احمد شاہ عبدالی نے لہور پر قبضہ جمعیا بعد آزان سترہ سو پینسٹھ میں سکھوں نے لہور پر قبضہ کر لیا سکھ دور میں مغلیہ دور کی کئی امارتوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی بے حرومتی کی گئی انگریزوں نے اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا لہور کو ایک منفرد عزاز حاصل ہوا کہ تیس مارچ انیس سو چالیس کو آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد آزم کی زیر صدارت کرا دادے پاکستان منظور کی جس کے نتیجے میں چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو مسلمانوں کو اپنا الگ آزاد ملک پاکستان حاصل ہوا فروری انیس سو چوہتر میں اس شہر نے دوسری اسلامی سربراہی کونفرنس کی میزبانی بھی کی قدیم لہور شاہی کلا کے ساتھ واقع ہے جسے اندرون لہور بھی کہا جاتا ہے لہور کے گرد ایک فصیل موجود تھی جس میں تیرہ دروازے تھے جو کہ سکھوں کے دور تک غروب آفتاب کے ساتھ بند کر دیے جاتے تھے ان میں سے کچھ دروازے اب بھی موجود ہیں تیرہ دروازوں کے نام باٹی دروازہ لوہاری دروازہ شعالمی دروازہ موچی دروازہ اکبری دروازہ یکی دروازہ شیرہ والا دروازہ کشمیری دروازہ مستی دروازہ دہلی دروازہ روشنائی دروازہ تکسالی دروازہ اور موری دروازہ ہیں بیسمی صدی میں قدیم لہور کے مضافات میں کئی جدید بستیوں کا اضافہ ہوا جو کہ اب بھی موجود ہے اردو کے نامور مزاہ نگار پترس بخاری نے اپنے مضمون لہور کا جغرافیہ میں اس کا حدود عربہ یوں بیان کیا ہے کہتے ہیں کسی زمانے میں لہور کا حدود عربہ بھی ہوا کرتا تھا لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے منصفلٹی نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اب لہور کے چاروں طرف بھی لہور ہی واقعی ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے ماخرین کا اندازہ ہے کہ دس بیس سال کے اندر لہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارور خلافہ پنجاب ہوگا لہور کے قریب شہر عمر ارصاد صرف اکتیس میل دور واقع ہے جو سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے اس کے شمال اور مغرم زلہ شیخوپورا مشرق میں وحقہ اور جنوب میں زلہ قصور واقع ہیں دریائے راوی لہور کے شمال مغرم میں بہتا ہے اس شہر کی اقتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لو نے یہ بستی آباد کی تھی لیکن یہ روایت صرف سجان سنگھ نے خلاست التواریخ میں درج کی جبکہ صاحب تحفت الواصلین شیح عمر زنجانی نے اس روایت کا رد کیا ہے قدیم ہندو پرانوں میں لہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے راجبو دستاویزات میں اسے لوکوٹ یعنی لوکاکلا کے نام سے پکارا گیا ہے نوی صدی ایسوی کے مشہور سیاہ الادریسے ریسے لہاور کے نام سے مسؤون کیا ہے لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زینگ نے لکھا جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے چھے سو تیس ایسوی میں گزرا یہ قدیم حوالہ جاتے بات کے غماز ہیں کہ آوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر واقع ہونا جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے اس کی اہمیت کا زامن رہا ہے فتوح البلدان میں درچ سن چھے سو چون سٹھ ایسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے علامہ احمد بن یحیہ بن جابر بلازری اپنی کتاب فتوح البلان میں تحریر کرتے ہیں سن 42 ہجری میں کہ معاویہ بن ابی صفیان کا اہد تھا محلب بن ابی صفرہ نے اس سرحد یعنی ہند پر حملہ کیا اور بننا اور لاہور تک جا پہنچے یہ دونوں شہر ملتان اور قابل کے درمیان ہیں لاہور میں مغلیہ سلطنت، سیکھ سلطنت اور برطانوی راج کے دور کی متعدد یادگاریں موجود ہیں اندرون لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کا گہرہ اصل نظر آتا ہے جس میں بادشاہی مسجد، قلعہ لاہور سب سے زیادہ اہم ہیں مغلیہ دور کی دیگر یادگاروں میں شہلہ مارباغ، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہان انتہائی اہم ہیں برطانوی دور کی امارات میں لاہور آجائب گر، جنرل پوسٹ آفیس، جامعہ پنجاب، وکٹورین فن تعمیر اور مسلم فن تعمیر کا حسین امتزاج ہیں قیام پاکستان کے بعد لاہور پاکستان کا صوبہ پنجاب کا دارالحکومت بنا اور قیام پاکستان کے بعد کئی امارتیں تعمیر ہوئیں جو جدید فن تعمیر اور اسلامی فن تعمیر کا انتزاج ہیں لاہور کے چند اہم مقامات جن میں سیکرنر ہارڈ کٹریل لاہور، اسلامی سربراہی کونفرنس مینار، مقبرہ جہانگیر، قوال منڈی فوٹ سٹریٹ، شالہ مرباغ، لاہور آجائب گر، مقبرہ علامہ اقبال، قائد عظم کتب خانہ، واگا بارڈر، الفرڈ، وولنر کا سانچا اور مینار پاکستان ہیں لاہور کا موسم زیادہ در نیند فشک ہوتا ہے، پورے سال میں سب سے زیادہ گرم مہینہ جون کا ہے جس میں درجہ حرارت چالیس دگری سے جاوز کر جاتا ہے نون سون کا آغاز جون کے آخری ایام بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر جولائی کے مہینے میں سب سے زیادہ بارشے ہوتی ہیں اس کے علاوہ سال کا سب سے تھنڈا مہینہ جنوری کا مہینہ ہوتا ہے شہر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 دگری 23 مائی 1944 کو اور 10 جون 2007 کو ریکارڈ کیا گیا تھا لاہور میں عام طور پر کبھی درجہ حرارت 0 دگری تک نہیں پہنچا لیکن 17 جنوی 1935 کے دن اس شہر کا درجہ حرارت منفی 2 شرع 2 دگری تک چلا گیا اور یہ لاہور کا اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت ہے جو ریکارڈ کیا گیا لاہور کی مسجدیں، مزارات، مدرسے اور اسلامی علوم کی درسگاہیں بہت مشہور ہیں ابتدا سے ہی لاہور علم اور عمل کا مرکز رہا ہے مسلمانوں کو عامد کے ساتھ ہی بڑے بڑے علماء اور مشاہد لہور میں تبلیغ دین کے لیے سفر کیے مثلا سید علی حجویری المروف داتا گنج بخش کا مدار داتا دربار بہت مشہور ہے اسلام علوم کی درسگاہیں اور جامعات بھی موجود ہیں مثلا بادشاہ مسجد لاہور، مرکز سراجیہ، جامعہ شرفیہ، جامعہ نظامیہ منحاج انیورسٹی جامعہ مدنیہ، جامعہ حجویریہ، جامعہ تل منتظر، جامعہ اسلامیہ رضویہ اس کے علاوہ مشہور تلیمہ اداروں میں جامعہ پنجاب، کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، گورنمنٹ کولیج اور یونیورسٹی آف انجنئرنگ اینڈ ٹکنالوجی، لاہور کو کالنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے موسیقی